اللہ دوستو رسول اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے پیر شریف ہے اور یہ اس مہینے کا پہلا پیر ہے جمادی الاخرہ مہینہ چالو ہو چکا ہے اس کے بعد رجب کا مہینہ آئے گا رجب میں جس میں خواجہ قلعہ باز کی کل شریف کی فاتح ہوتی ہے آپ لوگ پوری کھاتے ہیں کونے وغیرہ بناتے ہیں اس سے بھی مہینہ جانا جاتا ہے اس کے بعد پھر شابان آ جائے گا اور اس کے بعد پھر رمضان آ جائے گا کتنی جلدی رمضان آ گیا ماشاءاللہ یہ دیکھئی ہے ٹائم بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب دن بہت تیزی کے ساتھ بھاگیں گے ٹائم بہت تیزی کے ساتھ بھاگیں گے سال مہینے کے طرح ہو جائے گا مہینہ ہفتے کے طرح ہو جائے گا اور دن ویسے جیسے ابھی نکلا ابھی ختم ہو گیا تو دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرتے رہیے اللہ رسول نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرتے رہیے دن چاہتے ہی تیزی سے بھاگے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور ہماری نیت نہیں دھگمگانا چاہیے یہ سب اچھا ہونا چاہیے تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا آئیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکایت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک کہانی آپ کو سناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ روف و رحیم سب سے زیادہ نرم دل سب سے زیادہ پیار کرنے والا سب سے زیادہ اپنی امت کو انسانیت کو چاہنے والا بنایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے ہمارے حضور کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہربان ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دس جو تھے دینار تھے پہلے سکھ کے چلتے تھے سونے کے اور چاندی کے آج کل جو کرنسی چل لیے وہ پیپر میں چلتی ہے کیسی بھی کرنسی چلتی ہے ہر دور میں کرنسی چینج ہوتی رہتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قمیس خریدی چار درہم کی اور لینے کے بعد آپ آگے بڑے تھے ایک صحابی رسول آگئے اور عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو یہ قمیس عطا فرماتی ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی قمیس وہ اپنا کرتا ان کو دے دیا پھر آپ نے ایک قمیس اور خریدی چار درہم کی وہ آپ نے پہنی آپ کتے درہم بچے دو بچے دس درہم تھے دو بچ گئے اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے دھراستے میں ایک لیڈیز ہیں وہ رو رہی ہیں ایک لڑکی ہے رو رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیوں رو رہی ہو یہاں پر بیٹھے بیٹھے تو پہلے نوکرانی چلتی تھی باندھی چلتی تھی ایسی باندھی ہوتی تھی کہ ان کا اور کہیں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ اپنے مالک کی خدمت کرتی رہیں گی ان کو کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا ٹیم بیٹھے ٹیم کھانا مل گیا تو مل گیا خرید لیتے تھے پہلے مرد عورتوں کی منڈی لگتی تھی مردوں کو خرید لیتے تھے تو ان کو نوکر بنا لیتے تھے لونڈیوں اور عورتوں کو خرید لیتے تھے تو اندر لونڈی باندھی نوکرانی یعنی وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی ان کا کوئی گھر دوار کچھ نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو درہم دیئے تھے آٹا خرید لیتے لیتے اب وہ مجھ سے ہو گئے گھوم سمجھے اب وہ میری بہت پٹائی لگائیں گے جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک ہوتا تھا نوکرانی کے ساتھ دوستوں آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جانوروں میں بھی آج اچھا سلوک ہوتا ہے جیسا اس سے بتر بھی انسانوں پر سلوک ہوتا تھا ہمارے حضور نے تو جانوروں کی بارے انفرمایا کہ جانوروں کو دن رات میں ستر مرتبہ کھانا پینا دو ستر مرتبہ خوب زیادہ ان کے دھیان رکھو ان کا کیا رکھو کیوں کوئی بے زبان ہے عام سے مانگ تو سکتے نہیں تو حضور نے فرمایا ستر مرتبہ اپنے جانوروں کا دھیان رکھو ستر مرتبہ مطلب خوب زیادہ ان کا دھیان اور خیال رکھو جانوروں کا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو درہمتیں پکڑ لے اور لے آٹا خرید لے اور لے جاں تو پھر رونے لگی ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آپ کیوں رو رہی ہے تو کہا یا رسول اللہ میں اتنی زیادہ لیٹ ہو چکی ہوں اب آٹا لے کے جاؤں گی تب بھی بٹوں گی اب آٹا لے کے جاؤں گی تب بھی بٹوں گی تو پیارے آقا سے نہ تو اس نے پیسے مانگے تھے حضور نے اپنی پیسے بھی دے دی اب نہ ہی حضور سے اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی بچانے کی ترکیب کرو حضور نے فرما چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں دوستو نوکرانی ہے باندھی جسے اس زمانے میں کوئی مو نہیں لگاتا تھا پیارے آقا جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے جو ساری کائنات کے مالی کو مختار ہیں سمجھے آج کا بندہ پانچ سال کے لیے دو سال کے لیے چھوٹے سے ملکہ پورے ملکہ ایک منتری بن جاتا ہے پھر دھرم منتری بن جاتا ہے اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور پیارے آقا کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہیں مالک و مختار ہیں روف و رحیم ہیں حاضر و ناظر ہیں ساری کائنات ان کی نظر میں ہیں اور در رہے کھون باندھی ہے ایک نوکرانی ہے حضور نے پیسے بھی دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں میں تیرے مالکوں سے بات کروں گا اللہ اکبر یہ ہے اخلاق اسے کہتے ہیں اخلاق بغیر کسی محابضے بغیر کسی بدلے کے کام کرنا ایسا نہیں ہے میں نے مسکرہ کہ آپ سے بات کرنی آپ نے مجھ سے مسکرہ کہ بات کر لی سمجھے آپ نے مجھے نظرانہ دیا اور میں نے بھی آپ کا کوئی کام کر دیا یہ سب بول کیں بدلہ یہ اخلاق نہیں ہے یہ ہوتا ہے بدلہ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی محابضے کے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی فائدے کے اس سے بھی اوپر اوپر اور تھوڑا سا ہو جاؤ ہمارے تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے اتیا چار کرے اور آپ اس کے اوپر مہروانی کرے یہ ہوتا ہے اخلاق مینر کریکٹر اچھا چلتر اسے بولتے ہیں ورنہ سب بدلہ آئے آج کل جو ہو رہا ہے اللہ معاف فرمائے یہ سب بدلے بازی ہو رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ناوکرانی کے ساتھ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو یہ نہیں کہ اندر حضور کے بارے میں بھی اللہ باقی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنہ من انفسہم یہ رسول مومنوں کے ان کی جان سے زیادہ مالک ہیں ساری امت ساری کائنات حضور کی صدق منی ہیں حضور مالک کو مختار ہیں جہاں چاہ چلے ہیں مگر نہیں دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم جواب نہیں آیا پھر حضور نے فرمایا السلام علیکم جواب نہیں آیا پھر حضور نے فرمایا السلام علیکم اب گھر والے بھاگ کے آئے اللہ علیکم السلام رسول اللہ صلی اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ن'! فرمایا že ہم نے تمہیں تجھ پہ سلام کیا آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا عواج نہیں آئی تھی کہا میر گئے رسول اللہ آئی تھی اور ہم نے پہچان ملی تھی کہ آپ کی عواج آئیں پھر تم نے بار بار کروں تو کہا یا رسول اللہ سلام یہ ہے سلامتی کی دعا سلام علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے آپ سلامت رہو آپ سلامت رہو تو ہم دیکھئے نیت دیکھئے نیت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سلامتی لئے کئی بار دعا کر دیں کئی بار دعا کر دیں حضور علیہ وسلم نے فرمای کہ ہماری سلام باندھی ہے کہا یہ لیٹ ہو گئی ہے اس سے تم کچھ کہنا مت اس سے تم کچھ کہنا مت یہ ڈر رہی تھی رو رہی تھی میں اس کو لے کے آیا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس باندھی کے اس میں بجا سے ہمارے گھر میں تشریف لیا آئے آپ کے قدم ہمارے گھر میں آگئے یا رسول اللہ ہم اب اس لڑکی کو آزاد کرتے ہیں آزاد کے مطلب یہ ہے کہ دس بیس ہزار میں خریدا کوئی چیز آپ نے اور اس کو پھر کسی کو دے دیا اسے آج کل صدقہ کرنا کہتے ہیں چندہ دینا کہتے ہیں کیونکہ آج کل غلاموں کا اور نوکرانیوں کا کینسب تو ہے نہیں تو یعنی بہت بڑی ایک رقم انہوں نے راہ خدا میں خرچ کر دی پہلے غلاموں کو آزاد کرنے کا بڑا سواب ہوتا تھا آپ کتابوں میں جگہ جگہ پڑھیں گے اتنے غلام خرید کے آزاد کر دیئے یہ بہت سواب کام تھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس باندھی کے بجا سے ہمارے گھر میں آگئے ہیں اب ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے یا رسول اللہ ہم اس لڑکی کو اس باندھی کو بالکل آزاد کرتے ہیں اپنے گھر جا سکتی ہے اپنے خاندار میں جا سکتی ہے کہیں بھی جا سکتی ہے اب یہ بالکل آزاد ہے تو دیکھ رہے ہیں اس کہانی میں کتنی زیادہ ہمدردی کا ہمیں سبق ہوتا ہے دوستو کہنے کی بھی ضرور نہ پڑے چہرہ بتا دیتا ہے آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ بندہ خوش ہے یا ناخوش ہے بندہ کس کنڈیشن میں اس کا چہرہ بتا دیتا ہے زبان سے کہا تو کیا کیا آپ نے زبان سے کسی نے کہہ دیا تو کیا کیا چہرہ دیکھ کے پڑھا کرو چہرے پڑھنا سیکھو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی چہرے پڑھنا سیکھو سمجھے ماں باپ بچپن سے ہی جان لیتے ہیں کہ میرا بیٹے کی پسند کیا ہے اس بیٹے کو کھانے میں کیا پسند ہے اور اس بیٹے کو کھانے میں کیا پسند ہے اس بیٹے کو کھانے میں کیا پسند ہے سمجھے یہ کونسا پھل اچھا لگتا ہے اس کو تو کیا ہم اپنے ماں باپ کی پسند نہیں پڑھ سکتے ارے بھائی ساتھ تو ہم بھی ماں باپ کے ساتھ پورا پوری زندگی کو اضار لیتے ہیں سب سے پہلے ماں باپ کے چہرے پڑھنا سیکھو اور ایسے بنو کہ گھر والے تمہارا انتظار کریں چاہے تم باپ ہو چاہے تم بھائی ہو چاہے تم شوہر ہو چاہے کچھ بھی ہو تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کریں ایسا مت بنو گھر والے کہیں اللہ ایک آدمی اور نہیں آئے سمجھے ایک آدمی اور نہیں آئے ہم سو جائیں تب ہی آئے سمجھے تو میرے دوستو گھر والوں سے پیار کرو مہربانی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے تو ہم بھی تو ان کے امتی ہیں اس رحمت کا کچھ نہ کچھ چھیتا تو ہمارے اندر ہی ہونا چاہیے تب ہی تو امتی کہنائیں گے تو میرے دوستو تو گھر والے ہمارے انتظار کریں بچے انتظار کریں کہ آپ بوجی جلدی سے آ جائیں بہن انتظار کریں میرا بھائی جلدی آ جائے سمجھے بیٹی انتظار کریں میرا باپ جلدی آ جائے ماں باپ انتظار کریں کہ میرا بیٹا جلدی آیا اچھا ہی نگر آئے کچھ نہ کچھ باہر سے لے کے آئے گا میری پسند کا کوئی نہ کوئی اچھے چیزے لے کے آئے گا تھنڈا آگئی ہے تو کپڑا لے کے آئے گا ایسے بنیئے میرے دوستو تو مہربان لوگوں سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے حمجھے حدیث پاک ہے جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے اللہ اس پر مہربانی کرتا ہے اور جو بندوں پر اللہ کی مخلوق پر مہربانی نہیں کرتا ہے اللہ اس پر بھی مہربانی نہیں فرماتا ہے تو یہ سب باتیں ہمیں تمہیں سب کو عمل کرنے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتیں قبول منظور فرمائے اور اس میں عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے